بی این پی مینگل کے منحریف سینٹر کاسم رونجو سینٹر رکنیت سے مصطفی سینٹر کاسم رونجو نے سیکرٹی سینٹ کو استیفات جمع کر دیا ہے کاسم رونجو سینٹر میں بی این پی مینگل کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں سردار اختر مینگل نے دونوں سینٹر سے استیفات طلب کیا تھا سینٹر کاسم رونجو اور نصیمہ احسان نے آنی ترمیم کے حق میں فلور کلوس کیا تھا اور اس حوالے سے بی این پی مینگل کے سربراہ کی جانب سے دونوں سینٹر سے استیفات طلب کیا گیا تھا اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سردار اختر مینگل نے دونوں سینٹر سے استیفات طلب کیا تھا اور بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بی این پی مینگل کے منحریف سینٹر کاسم رونجو سینٹ رکنیا سے مصطافی ہو گئے ہیں سینٹر کاسم رونجو نے سیکٹری سینٹ کو اس حوالے سے استیفات زمع کرا دیا ہے اس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ دوسری خواتون سینٹر رکن سے بھی استیفہ طلب کر رکھا ہے تاہم ابھی تک ان کی جانب سے استیفہ نہیں آیا بین پی مینگل کے منحریف سینٹر کاسم رونجو سینٹر رکنیت سے مصطافی ہو گئے ہیں سینٹر کاسم رونجو نے سیکرٹری سینٹر کو استیفہ جمعہ کرا دیا ہے مزید بات کریں گے نمائدہ ایبین نیوز انوار عباسی سے جی انوار مزید کہیے گا دیکھیں بین پی مینگل کے منحریف سینٹر کاسم رونجو نے سینٹر کے رکنیت سے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے اپنا استیفہ سیکرٹری سینٹر کے حوالے کر دیا ہے کاسم رونجو بین پی مینگل کے پارلیمانی لیڈر دی ہیں اور ان کا یہ گام پارٹی میں بڑھتے ہوئے کنازات کی اکاسی کر رہا ہے سدار اکٹر مینگل نے دونوں سینٹرز کاسم رونجو اور سینٹر نسیمہ احسان سے استیفہ چلت کیا تھا کیونکہ دونوں سینٹرز نے کل آئینی ترمیم کے حق میں فلور کراس کیا تھا جس کے بعد پارٹی کے اندر اختلافات میں اضافہ ہوا تھا کاسم رونجو کا یہ فیصلہ بین پی مینگل کے مستقبل کے لیے ایک سنگین چیلنج ثابت ہو سکتا ہے جبکہ پارٹی کے جو دیگر ارقین ہیں ان کی جانے سے بھی رد عمل کا انتظار ہے سیاسی حل کے اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں بہت شکریہ رزوان عباسی حوالے سے اگاہ کر رہے تھے رزوان آپ ساتھی رہے گا اس سے متعلق مزید بھی آپ سے بات کرتے ہیں دوسری سینٹرززو خاتون رکن ہیں اس حوالے سے کوئی خبر آ رہی ہے کہ کیا بین پی کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ ہے یا پھر اس حوالے سے کوئی پیشرفت ہو رہی ہے کوئی خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی ریزائن کر جائیں گی رزوان آپ سن پا رہے ہیں رزوان آپ سے بات کریں گے آپ ساتھی رہے گا بیرو چیف اسلام آدھ خالی جمیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں خالی جمیل سینٹر کاسم رونجو نے سیکرٹری سینٹ کو اپنا اسطیفہ پیسٹ کر دیا ہے اور ان کے سربراہ کی جانب سے پارٹی سربراہ کی جانب سے اسطیفے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور ترمیم میں ووٹ دیا تھا اب پہلا اسطیفہ سامنے آگیا ہے جی بالکل یہ بین پی کے دو سینٹر تھے جن کو کافی دباؤ بھی تھا افتر مینگر سلام جو پارٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ ملک سے باہر تھے اور یہ انانسمنٹ کی کہ ان کے ارکان کے اوپر دباؤ ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے ایک سینٹر جو ہیں کہ وہ لا پتہ ہیں پھر این وقت پہ دوسری سینٹر جو ہیں کہ وہ بھی لا پتہ ہوئی تھی اور ان سے کانٹیکٹ میں نہیں تھی اور اس نتیجے میں انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جب وہ خود ستیفہ دیکھا گئے تھے کہ اگر یہ دباؤ جاری رہا اور یہی حد کنڈے ہوئے تو پھر ہم پارلیمان سے نکل جائیں گے اور اپنے پارٹی کے میمبرز سے بھی گئیں گے وہ ستیفہ دے دیں تو اس تناظر کے اندر اگر ساری صورتحال کو دیکھا جائے اور ووٹنگ والے دن بھی جس انداز میں بین پی کے دونوں سینٹرز کو لائے گیا تھا جس سیکیورٹی حسار میں تو اس سے اندازہ یہ ہی ہوتا تھا کہ وہ دباؤ میں ہیں یا وہ کسی کی تحلیل میں ہیں تو آج پھر یہ خبر سامنے آئی کہ ان کے جو قاسم رونجو صاحب ہیں کہ انہوں نے ستیفہ بیئی دیا وہ کافی علیل بھی تھے اور ان کے کٹنی کے ایشو بھی تھے اور ڈائلیسز بھی ہو رہا تھا ان کا اور آخری بار جب وہ ڈائلیسز کے لیے گئے تھے تو ان کے فیملی کا یہی کہنا ہے کہ ان کو وہیں ہسپٹل سے جو ہے کہ وہ اٹھا لیا گیا تھا اور پھر بعد میں وہ بالکل رابطے میں نہیں تھے اور وہیں سے جن کی بھی تحلیل میں تھے وہ خود ہی انہی کی بہت شکریہ بیرو چیف اسلامباد خالد جمیل اور ہمارے نمائندہ رزوان عباسی ہمارے ساتھ موجود رہے آپ سب کا شکریہ